موسیقی 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 اقتدار سے اتر جائیں تو آپ ملک سے بھاگنا چاہتے ہیں اور نواز شریف کا پاسپورٹ سولہ فروری کو منسوخ ہو چکا ہے ان کے پاس دو ہی آپشن ہے نمبر ون وہ اپنی اپیل کر لیں نمبر دو کہ وہ سیلم لیں وہاں جو کہ شاید وہ نہ لیں اور شباز شریف صاحب نے ای سی ال سے نکالنے کے لیے درخواست نہیں دی نواز شریف کے پاس دو آپشن ہیں اپیل کریں یا سیاستی پناہ لیں وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں لیڈر وہی ہے جو ملک میں جیتا اور مرتا ہے نواز شریف اب واپس آ جائے باہر کی کوئی زندگی نہیں ان کا پاسپورٹ منسوخ ہو چکا ہے موجودہ حالات متحد ہونے کا مطالبہ کرتے ہیں اوپوزیشن قطعے کی صورتحال سمجھ نہیں رہی یہ بھی کہا ملک میں دشتگردی کے واقعات میں بھارت اور اسرائیل ملوث ہے سی پیکٹ بھی کوئی رکاوٹ برداشت نہیں کریں گے افغان سفیر کی بیٹی کے معاملے پر تمام ریکاوٹ افغان وفت کو دے دیا دوسروں کی ناکامی کا ملباہ ہم پر نہ ڈالا جائے افغان حکومت بلیم گیم سے باز رہے وزیر خارجہ شامود قریشی کی وارننگ افغان قیادت کے بے بنیاد الزابات کو مستلت کر دیا کہا ہم افغانستان میں امن کے گیرنٹر نہیں ہیں صرف معاملت کر رہے ہیں مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں افغانستان میں پائیدار امن کے خواہ ہیں بھارت نے اچھے رویے کا مظاہرہ نہیں کیا سلامتی کامسل میں پاکستان پر بے بنیاد الزامات لگائے گئے بار بار کہ چکے افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں افسوس ہے پاکستان کو قربانی کا بغرہ بڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ بھی کہا داسو واقعی کی تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں چینی حکام کو آگاہ کر دیا جلد تفصیلات جاری کریں گے پنجاب کے چار ازنا میں نئی کرونا پابندی انعافذ انڈور شادیوں پر مکمل پابندی آؤٹڈور تقلیب میں تین سو افراد شریک ہو سکیں گے رات دس پجے تک جاری رہے گی لاہور اولپنڈی ملتان اور فیصل آباد میں آج سے 31 اگز تک انڈور تقریبات بند رہیں گی ویکسین لگے گی تو ریلوے کی ٹکٹ کٹے گی یکم اکتوبر سے صرف ویکسینیٹڈ افراد ہی ریلوے پر سفر کر سکیں گے انسی او سی کا ایک اور بڑا فیصلہ راولپنڈی اور پشاور میں برتے کرونا کیسز پر گہری تشفیش انسی او سی نے سوشل میڈیا پر ویکسین کی حوالے سے معلومات کو گمراہ گن قرار دے دیا ملک میں چوتھی لہر کے بار پہلے سے تیز مزید تریپن ابواد چار ہزار چالیس نئے کیسز ریپورٹ سابق میر کراچی وسیم اختر بھی کرونا میں مبتلا راولپنڈی ٹرافک پولیس کو ماسک نہ پہننے والے ڈرائیورز کو جرمانہ کرنے کی ہدایت یو ایس ایڈ کی جانب سے دس لاکھ ریپیٹ ٹیسٹنگ کیٹس پاکستان کے حوالے ہر فرد لگائے ایک درخ پاکستان پھر سے بنے گا سرسبز و شادہ وزیر آزم نے لاہور بے سگیاں کے مقام پر میواقی پوریسٹ کا افتتاق کر دیا بریفنگ میں بتایا گیا شہر کے تریپن مقامات پر میواقی جنگلات لگائے جا چکے ہیں عمران قان نے کہا گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ادھر جہرارت میں بہت اضافہ ہوا لاہور باغوں کا شہر ہوا کرتا تھا آنے والی نزدوں کے لیے بہترین ملک چھوڑ کر جائیں گے محلیاتی تبدیلیوں سے نمچنے کے لیے محصر اقدامات اچھائے گئے دوہزار تیرہ سے اچھارہ تک کیپی میں ایک عرب درخت لگا ہر نوجوان ایک ایک درخت لگائے پنجاب کی بارہ کروڑ آبادی کو پینے کا صاف پانی مہیا کیا جائے گا وزیر مملکت فرو خبیب کی وزیراعظم کے دورہ لاہور پر بریفنگ کہا پنجاب کے چھتیس اصلا میں پینے کے صاف پانی کے پلانٹ لگائے جا رہی ہیں شہباز شریف دور میں ایک فلٹر پلانٹ پر ساڑھے چھے کروڑ خرچ ہوئے موجودہ دور میں ایک فلٹر پلانٹ پر تیس لاکھ لگائے جا رہی ہیں محرم الحرام کا چاند نظر آگیا یکہ محرم آج جبکہ یومی آشور انیس اگس بروز جمعیرات کو ہوگی رویت حلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس کوئٹہ میں ہوا پرچی نہیں ٹیکنالوجی آئندہ انتخابات ووٹنگ مشین پر کرانے کے لیے حکومت پرعظم حکومت نے ووٹنگ مشین پارلیمنٹ ہاؤس پہنچا دی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی شبلی فراس کی صدر مملکت کو بھی مشین پر بریفنگ عملی مظاہرہ دکھایا بتایا مشین موسر اور قابل اعتماد ہے آریف الوی بولے مشین سے انتخابات میں دھاندلی کا خاتمہ ہوگا عمل میں شفافیت آئے گی ووٹر کی رازداری متاثر نہیں ہوگی انتظامیہ کی سستی طلبہ کا مستقبل اور جان دونوں دعو پر سحاوہ میں مستدار بارش کے بعد ندی نالوں میں دغیانی برساتی نالہ بپھرنے سے درجون طلبہ امتحان دینے سے محروم رہ کے امتحانی مرکز ندی پار بنا زیر تعمیر پل ہونے کے باعث طالب علم لکڑیاں رکھ کر کوششیں کرتے رہے پھر بھی کامیاب نہ ہو سکے جان خطرے میں بھی جلی رہی سواد کے سیاحتی مقام مدین میں سیاہوں کو لوٹ لیا گیا نگدی اور موبائل چھین کر فرار سیاہوں کا تعلق پنجاب سے ہے دو ماہ میں سیاہوں سے لوٹ مار کا یہ تیسرا باقیہ ہے نومنتقے برکنے پنجاب اسمبلی چودری احسن سلیم بریاد کی تقریب حلف پرداری سپیکر چودری پرویز الہی نے حلف لیا پنجاب اسمبلی ایک بار پھر کورم پورا نہ کر سکی کاروائی صرف تیرہ منٹ ہی چلی سپیکر نے بغیر کاروائی اشلاس تیرہ اگست تک ملتوی کر دیا آزاد کشمیر کا اگلا صدر کون چناؤ سترہ اگست کو ہوگا کاغذات نامزدگی بارہ اگست کو جمع کروائے جائیں سولہ اگست ساڑھے گیارہ بجے تک واپس لیے جا سکتے ہیں سترہ اگست کو دس بجے صبح سے دو بجے تک پولنگ ہوگی جس کے بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا کشمیر کامسل کی چار خالی نشستوں پر الیکشن کا شیڈیول بھی جاری پولنگ تیس اگست کو صبح دس بجے سے دل دو بجے تک اسمبلی ہال میں ہوگی بلائنڈ کرکٹ کے بجت میں اضافہ کیا جائے بلائنڈ کرکٹرز احتجاج کے لیے پہنچ گئے قضافی سٹیڈیم کے باہر پوسٹر اٹھا کر داربازی بوٹ کی طرف سے بجت میں پانچ فیصد اضافے پر تین گھنٹے بعد احتجاج ختم کر دیا گیا پاکستان میں جزام کے مریضوں کی مسیحہ ڈاکٹر رتفاؤ کی چوتھی برسی اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی جزام کے مریضوں میں جینے کی امنگ پیدا کی سب سے اونچا یہ جھنڈا ہمارا رہے یومی آزادی کی تیاریاں بھرپوراً داس میں جاری جگہ جگہ سٹال سچ گئے گھروں پر بھی اقومی برچم بلند ہو گئے اسلام آباد میں سائیکل ریلی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپریس نیوز میں ہوں جمیل سخیرہ اور میں ہوں نبیلہ سندو ہیٹلائنز آپ نے جانی بلٹن کا آغاز حکومتی اہدہ واپس ہوتے ہی ڈاکٹر فردوس آشکوان سے عالی ایوان نظریں بدلنے لگے ڈاکٹر فردوس آشکوان کو پنجاب اسمبلی کے اندر داخل ہونے سے روک دیا فردوس آشکوان کہنا تھا کہ کسی وزیر کو معلوم نہ تھا کہ پنجاب اسمبلی آ رکھی ہوں بطور مہمان آ رہی تھی مزید بتا رکھے ہیں میان اسلام ڈاکٹر فردوس آشکوان کی پنجاب اسمبلی آمد سابق معاون خصوصی وزیرالہ پنجاب سے سیکیورٹی حکام نے آنکھیں ہی پھیر لیں انہوں نے احسن سلیم بریار کی حلپرداری کی تقریب مہمان گیلری میں بیٹھ کر دیکھنا تھی مگر جب فردوس آشکوان اسمبلی پہنچیں تو انہیں گیٹ پر ہی روک لیا گیا میڈیا سے گفتگو میں فردوس آشک نے کہا فیملی میمبرز کی اسمبلی میں لسٹ تھی خود بھی تاخیر کا شکار ہوئی جب پہنچی تو اجلاس ختم ہو چکا تھا فردوس آشکوان حلپرداری میں شامل ہو سکیں نہ ہی انہیں اسمبلی امارت کے اندر داخل ہونے دیا گیا اقتدار کے ایوانوں سے ناتا ٹوٹتے ہی ایسی صورتحال کا سامنا ہونے پر تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ بدلتا ہے رنگ آسماء کیسے کیسے میہ اسلم ایکسپرس نیوز لاہور